لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے مسجد النبوی کی زیارت کے زمن میں بعض چیزیں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مسجد النبوی کی زیارت چونکہ عبادت ہے لہٰذا اس کے لیے بھی دیگر عبادات کی طرح نیت کرنا ضروری ہے اس لیے کہ عمال کا نارمدار نیتوں پر ہے مسجد النبوی کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے میں اللہ جلہ شانہو کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرنا مسلمان پر لازم ہے اور یہ کہ اس کا باعث اللہ کی فرمابرداری اور اس کی محبت کا جذبہ ہے چنانچہ جب آدمی باوضو ہو کر مسجد پہنچ جائے تو دائیں قدم آگے بڑھائیں جیسا کہ دیگر مساجد میں داقل ہوتے وقت مسنون طریقہ یہی ہے اور پھر یہ کہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوب وفتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہ کے نام سے اور درود و السلام اس کے رسول پر اللہم اغفر لی اے اللہ میرے گناہ بخش دے اللہم اغفر لی ذنوبی اے اللہ میرے گناہ بخشتے ذنوبی کہتے ہیں گناہوں کو اغفر لی معاف کر دے بخشتے اللہم اغفر لی ذنوبی اے اللہ میرے گناہوں کو بخشتے وفتح لی ابواب رحمتک اور میرے لیے ابنی رحمت کے دروازے کھول دے پھر آسانی سے جگہ مل جائے تو ریاض الجنہ روطت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے گھر اور حضور کے ممبر کے درمیان روطت من ریاض الجنہ والے حصے میں جا کر دو رکعات نماز پڑھے یا جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے پڑھ سکے پڑھے اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی خاطر کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں آپ مسجد النبی میں ہیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کیسا نہ ہوگی ریاض الجنہ میں جانے کے لیے تم لوگوں کو دھکے دینا شروع کر دو یا سلام جالی کے قریب پڑھنے کے لیے تم لوگوں کو دھکے دینا شروع کر دو لائن کو پش کرو نا نا وہاں تو عدب ہے عدب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال برباد ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حجرہ شریف کا رخ کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرو اور رخ عدبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو تم حضور کے حضور جا رہے ہو حضور کے حضور جا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ظاہری حیات طیبہ میں جس خاطر کو تم ملہوز رکھو گے اسی خاطر کو ملہوز رکھ کر وہا عدف سے السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محبت تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کوئی پیدا نہیں کرسکتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا خیرت خلق اللہ السلام علیکہ یا نبی ورحمت اللہ وبرکاته اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان عبداللہ ورسوله قد بلغت الرسالة وادیت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في اللہ حق جهاده صلی اللہ علیکہ وعلا آلیکہ وازواجک وذریاتک وسلم تسلیماً کثیراً اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سمجھ گے پڑھو تو کیا بات ہے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو اے اللہ کے رسول آپ پر سلام اے اللہ کے نبی آپ پر سلام اے سب مخلوق میں افضل آپ پر سلام میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یقیناً آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا امانت ادا کر دی ہے امت کی خیر خواہی کر دی ہے اور اللہ کے دین کے لیے آپ نے پوری پوری کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی آل پر آپ کی بھیویوں پر اور آپ کی اولاد پر رحمت کرے اور بہت بہت سلام دی عطا کرے پھر تھوڑا سا دائیں طرف ہٹے اور یہ کہتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام مارس کرے وہاں جالیوں پر لکھا ہے اللہ اکبر تمہیں تکلیف نہیں ہوگی پہچاننے میں اللہ اکبر کہو السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق اے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ آپ پر سلام دی ہو سفی رسول اللہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے وصاحبہی فی الغار اور غار کے ساتھ جزاک اللہ عم امت رسول اللہ خیرہ اللہ تعالی آپ کو امت رسول کی طرف سے جزائے خیر عطا کرے پھر تھوڑا سا اور دائیں طرف ہٹے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے السلام ارز کرے السلام علیکہ یا عمر الفاروق ورحمت اللہ وبرکاتو جزاک اللہ عن امت محمد خیرہ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت وبرکات ہو اللہ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے اچھی جزا عطا کرے اگر زیارت مسجد نبوی شریف کو وسیلہ بنا کر کیونکہ نیک عمل ہے نیک عمل کا وسیلہ جائز ہے تو اس زیارت مسجد نبوی شریف کو وسیلہ بنا کر اللہ سے کچھ مانگنے کا ارادہ ہے تو مواجہ شریف رخ انور سے ہٹ کر قبلے کی تنبو کر کے جو چاہے دعا کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل طلب کرے اس طرح زیارت مسجد نبوی کی تکمیل ہو چکی اس کے بعد چاہے تو مدینہ میں رہی یا واپس چلا جائے البتہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کرنے کے لیے مقیم رہنا افضل ہے جبکہ مسجد نبوی شریف میں چالیز نماز پڑھنے کی فضیلت بھی وارد ہے جیسا کہ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے